ذرا امیجن کیجئے کہ ہمیں ایسی شمتہ مل جائے کہ ہم انسان ہمیشہ کے لیے جیویت رہ سکے پورے برمان میں جہاں دل چاہے یاترہ کر سکے اور اتنی ارجہ اکٹھا کر سکے کہ ہم خود ایک وارم ہول بنا سکے اگر ہم بھاوشے کے کسی سمائے میں ٹائپ 3 سیویلائزیشن میں تبدیل ہو سکے تو یہ سب ہمارے لیے ڈیلی لائف کا حصہ ہوں گی لیکن سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ کیسے ہمارے جیسا کمجور سیویلائزیشن ارجہ کے سروت کے اس لیویل کو حاصل کر سکتا ہے تو اب بات یہ آتی ہے کہ ہماری زندگی میں کیا کیا بدلاؤ آئیں گے کیا ٹیکنالوجی ہمارے پکش میں کام کرے گا یا پھر ہمارے ویرود ایسے اور کئی سارے سوالوں کے جواب جانیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا ہوگا اگر ہم انسان ٹائپ 3 سیویلائزیشن بن گئے تو کارڈا سیف سکیل کے انسار جو انسانی سویتا کو ارجہ کے سروت کو اکٹا کرنے کی شمطہ کے آدھار پر پنیماب کرتا ہے اس کے انسار ہم ابھی ٹائپ 0 سیویلائزیشن میں اٹکے پڑے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ہمارے پچھلے ویڈیوز میں جانا ہے کہ ہم ٹائپ 0 سے ٹائپ 1 سیویلائزیشن تبھی بن سکیں گے اگر ہم دھرتی پہ موجود سارے ارجہ سروتوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکے تب جیسا کہ سورج کی ارجہ مشہور فیزیسٹ میچیو کاکو کے انسار ہم ٹائپ 1 سیویلائزیشن اگلے سو یا دو سو سالوں میں بن جائیں گے لیکن اگر ٹائپ 2 سیویلائزیشن تک پہنچنے کی بات کریں کہ جب ہم ہمارے سورج کی ساری ارجہوں کو اپنے کنٹرول میں کر پائیں گے تو ڈاکٹر کاکو کے مطابق وہاں تک پہنچنے میں ہمیں کچھ ہزار سالوں تک کا انتظار کرنا پڑے گا اور اگر ٹائپ 3 سیویلائزیشن تک پہنچنے کی بات کریں جہاں ہم ہمارے پورے گیلیکسی کے ارجہ سروتوں کو اپنے کابو میں کر اس کا استعمال کر پائیں گے تو میچیو کے انسار وہاں تک پہنچنے میں ہمیں ایک لاکھ سال سے دس لاکھ سالوں کا فاصلہ تائے کرنا پڑے گا تو اگر ہم خود کے جیون کو ذرا سا فاسٹ فورورڈ کریں تاکہ ہم دس لاکھ سال کے بعد کے بھوشے کے بارے میں اندازہ لگا سکیں تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا جیون کیسا ہوگا کسی بھی پلینٹ یہ سٹار سے اتپن ہو رہی اشیم ارجاؤں کے شروتوں کو اکٹا کرنے کی شمتہ کے ساتھ ہم ہمارے گیلیکسی کی کسی بھی کونے میں رہ سکیں گے جہاں ہمارا من چاہے گا ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے تب اس دھرتی سے بھی بہتر ایک اور پریتھوی کا نیرمان کر لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا سور منڈل ہی بنا ڈالے ٹکنولوجی کے اس مقام پہ پہنچ کر مارش، ارث، جیوپیٹر یہاں تک کہ ہمارا سور منڈل ہمارے لیے بس دھول کے کن کے برابر ہوگا ہم سارے پلینٹس پر خودائی کر ان پہ موجود سارے سنسادنوں کا استعمال کر کے ڈائسن سوارم کا نیرمان کریں گے سوارم یہ وہ سیٹلیٹ کا جھنڈ ہے جن کی مدد سے کسی بھی ستارے کی سمپورن ارجہ کو کلیکٹ کیا جائے گا اور جسے ایک بڑے بیٹری کے روپ میں استعمال کیا جائے گا اگر سچ مانے تو ہمیں ٹائپ 3 سیویلیزیشن بننے کے لیے ڈائسن سوارم کا بھی سوارم بنانا ہوگا جن کا استعمال کر ہم ہمارے پورے گیلیکسی میں موجود سارے ستاروں سے اپڑی میں ارجہ اکھٹھا کر سکیں گے اس وقت تک ہم انسان بائیو ٹکنالوجی جیسی ٹکنالوجی کو پورن روپ سے استعمال کر پائیں گے اور ہم سائیبورگس کی پرجاتی میں تبدیل ہونے لگیں گے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے پہلے ہی الیکٹروڈ ایمپلینٹس کا آوشکار کر لیا ہے جن کی مدد سے ہم آٹیفیشل مان سپیشیوں کو اپنے برین کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم برین ایمپلینٹس کو بھی انجام دے چکے ہیں جس کی مدد سے ہم آٹیفیشل برین کے ذریعے سننے اور کلرز کو پہچاننے جیسی چیزوں کو انجام دے چکے ہیں دوستو یہ تو کچھ بھی نہیں ایلون مسک جن کا نام ہم سبھی نے سنا ہے ان کی کمپنی نیورا لنک آج کے دور میں انسانی دماغ کے ذریعے آٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے اڈوانسمنٹ کے کام میں جھٹی ہے ابھی یہ حال ہے تو دوستو ذرا سوچئے کہ یہ ٹیکنالوجی کا ایولیوشن ہم انسانوں کو آنے والے لاکھوں سالوں میں کس مقام پہ کھڑا کرے گا اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آٹیفیشل انٹیلیجنٹ بھی اتنا زیادہ آڈوانس ہو جائے گا کہ اے آئی روبورٹس حد سے زیادہ سمارٹ اور طاقتور ہو جائیں گے اور ہم انسانوں سے بھی سنکھیا میں زیادہ ہوں گے اور ان کے مطابق ہم انسان ان کے سامنے پانی کم چائے جیسے لگنے لگیں گے اشیم ارجہ سروتوں کے ارجہ کے ساتھ ساتھ ہم جب ٹائپ 3 سیولیزیشن بن چکے ہوں گے تب ہمارے پاس اتنی ماترہ میں ارجہ ہوگی کہ ہم پلانک انرجی کو اپنے کابو میں کر پائیں گے اور یہ انرجی سپیس ٹائم کی انرجی ہوگی ٹیکنالوجی کے اس مقام پہ فیزکس بہت زیادہ الگ ہوگی ہمارے آج کے فیزکس کے مقابلے گریٹسٹ سائنٹیسٹ آئنسٹین کے تھیوری آف ریلیٹیویٹی کے مطابق ہمارا پرکاش سے تیز ٹراویل کر پانا ناممکن ہے لیکن اگر پلانک سکیل کے حساب سے ہم ایک وارم ہول کا نیرمان کر سکے تو اس چیز کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اپری میں ارجہ سروتوں کے ساتھ ساتھ ٹائپ 3 سیولیزیشن بننے کے بعد ہمیں ریزورٹس مینجمنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم انسان شاید عمر بن جائیں گے اور اگر ہم اس سے بھی زیادہ اڈوانس ہونے کے بارے میں تب سوچیں گے تاکہ ہم ٹائپ 4 یا ٹائپ 5 سیولیزیشن بن سکے تو اس مقام کو پانے کے لیے ہمیں ہمیں ہمارے پورے برمان کی ارجہ سروتوں کو کنٹرول کر پانے کی شمطہ کو حاصل کرنا ہوگا جس کے بارے میں سوچ کر یہ ہمارے سوچنے کی شمطہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہمیشہ کی طرح یہی تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں ہم آنے والے بھوشے میں ان سیولیزیشن میں تبدیل ہو پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیں دوستو آج کا ہمارے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن آن کر دیں تو پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے الویدہ